السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو بکسرت آپ لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ ساتھ صاحب کوئی ایسا ذکر بتا دی جس سے قیامت دہشتوں سے نجات کہ قیامت کے دن یہ وہ وقت ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی خبر نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے اس کا نامہ عمال دے دیا جائے اور اچھا ہو پھر وہ خوش ہو کر اپنی اہل کی طرف لوٹے گا کہ میں کامیاب ہوگی اور جس کو نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ سے دیا گیا وہ برباد ہو گیا تو اب اس دہشت کے عالم میں کوئی ایسا ذکر تو ہوگا جس سے قیامت دہشتوں سے نجات پانے کا نقاہ ہو آخر رحمت للعالمین جو ہیں وہ رحمت کا پیغام لائے ہیں تو کیا اس طرح کوئی رحمت کا پیغام حضور سے ہم تک پہنچے تو اس کا جواب ہے جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فرمان پاک اے لوگوں بے شک قیامت دن اس دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کسرت سے دروس شریف پڑے ہوں گی اس روایت کو الفردوس میں روایت کیا بیماثور الخطاب فردوس بیماثور الخطاب کی جلد نمبر دو صفحہ 471 حدیث نمبر 8,210 ویسے تو دروس شریف کی بہت ساری برکت ہیں بہت ساری برکت ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی تو آپ تاق راتوں میں دروس شریف پڑھنے کا خاص احتمام کریں اس کے علاوہ جب آپ روزے سے ہوں دن میں دروس شریف پڑھیں اور دروس ابراہیمی پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے کہ دروس ابراہیمی ہی پڑھنا ہے دروس ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دروس ابراہیمی ہی ایک واحد دروس نہیں اس پر میں آپ کو پہلے بھی درست دے چکا ہوں اور بہت ساری دفعہ کہوں کون سا درست کون سا درود پڑھوں یہ درست موجود ہے آپ چاہیں تو جا کر سن سکتے ہیں بہت سارے درود ہیں نا درود بھی اور ساتھ سلام بھی آگی اسی طرح بہت سارے درود اچھا اب آپ کے ساتھ چند ایک باتیں اور بھی شیئر کرتا چلو حضرت لامہ مفدی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا تو فرض اور جلسہِ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب خواہ خود نامِ اقدس لے یا دوسرے سے اگر ایک مجلس میں سو بار ذکر آئے ہر بار درود شریف پڑھنا اگر نامِ اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت بھی اس کے بدلے کا پڑھ سکتا آپ نے یوں اسے بہار شریعت کی جلد نمبر ایک حصہ نمبر تین صفحہ 533 پر بیانے اچھا اب ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ درود شریف پڑھنے کے فوائد میں سے آپ کے ساتھ چند ایک شیئر کرتا چلو لیکن یہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یا اے مبارکہ تو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اب مارہ سے اٹھان ملتی کوئی نفس لبہامہ میں آ رہا ہے کوئی نفس ملہامہ میں آ رہا ہے کوئی نفس مطمئنہ کی طرف جا رہا ہے کوئی نفس مطمئنہ میں یہ استقامت پا رہا ہے اور پھر جنت کے درجات بھی مانا ہو یا دونوں مانا ہو اچھا اسی طرح کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتے کہ دس کو نہ مٹائے جاتے دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث درود شریف پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث درود شریف کے ذریعے اللہ بندوں کی غموں کو دور کرتا ہے درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربہ اس کرے گا درود شریف تنگ دس کے لیے صدقے کا قائم مقام ہے درود شریف قضاء حاجات کا ذریعہ ہے درود شریف کی وجہ سے کہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور تحارت کا باعث درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جات درود شریف پڑھنا قیامت خطرات سے نجات کا سبب درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آجت درود شریف کی مجلس پاکیزگی کا باعث اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوتا درود شریف پڑھنے سے فقر دور ہوتا ہے یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈالتا ہے درود شریف پھول سرات پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے والے ذات عمل عمر اور بہتری کے ازباب میں برکت ہو درود شریف رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے درود شریف محبوب رب العزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادتی کا بھی سبب بنتا ہے ایک میں زیادت ہوتی ہے بڑھوتی ہے اس کا سبب بھی ہوتا ہے اور یہ محبت یعنی ایمانی عود میں سے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا درود شریف جو ہے وہ پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں درود شریف پڑھنا بند ایک دائت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے کیونکہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آجات درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ہے میں اسے نام کے ساتھ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے اچھا پھر درود شریف جو ہے وہ پھل سرات پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ اتر جانے کا باعث اور بسارے سوائے ہیں تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھیں اور یہ بھی اگر آپ غور کریں تو دنیا اور آخرت فالح کے لیے یہ بھی بہت ہے جو میں نے آپ ذکر کی ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے درود شریف کا قصرت سے احتمام کرنا ہے اتنے بھی دن رمضان کے رہ گئے ہیں اس میں روزے کی حالت میں بھی پڑھیں اور رات میں تاقراتوں میں بھی جب آپ کو کوئی ذکر سمجھ میں نہ آئے نا کوئی یاد نہیں آرہا بیٹھے درود پڑھتے رو اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ درود پڑھنے میں قید کوئی نہیں ہے کہ یہ والا پڑھنا ہے اور وہ والا نہیں پڑھنا السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں